موسیقی 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 طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرو مان لیجے پہلے آپ نے الحمدللہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا مان لیجے کچھ دعا اور یاد نہیں ہے درود یاد نہیں ہے آپ کو تو وہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا وہی آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و اللہم بارک اللہ محمد اب اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگو کیوں بھی دعا مانگو گے دنیا کی آخرت کی ہاں شرط یہ ہے کہ کسی کی بربادی اور حلاکت کی دعا نہ مانگو بلا سبب تو اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمالے گا تو طریقہ کیا بتلایا ہے پہلے اللہ رب العزت کے حمد و سنہ کرنا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے پھر اس کے لیے بعد اپنے لیے دعا مانگنا ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من اندکا ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم اللہم انی اعوذ بکم جہد البلائی ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت العادہ اللہم رحمتکا ارجو فلا اتقل لی لیے نفسی ترفتعین وعصلح لی شانی کلہو لا الہ الا انت کوئی بھی دعا مانگو آپ اپنے اہل و ایال کی آفیت کے لیے اپنی مال و جان کی آفیت کے لیے یا اور جو بردائل اخلاق ہیں ان سے پرہز کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں مغفرت و بخشش کے لیے لیکن طریقہ اس کا کیا ہے پہلے اللہ رب العزت پر حمد و سنہ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کرنے کے بعد رسول اکرم پر درود پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا رب اغفر لیے یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو جلدی مل جائے تو اب تک جیسے دعا مانگتے تھے آپ اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا آپ نے تو وہ طریقہ چھوڑ دیجئے اور یہ طریقہ اختیار کیجئے ترمیزی شریف میں عبودعو شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ ترکیب یہ طریقہ یہ سلیقہ صحیح اور حسن سنت کے ساتھ حضرت امام ترمیزی اور امام عبودعوز نے بحیر کیا ہے کوئی شکوش ہوئے کی گنجائش نہیں اس طریقے کو لازم پکڑ لیجئے اور اپنی دعاوں میں قوت پیدا کیجئے کہ رب کریم کے دربار میں جائے اور آپ کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازنے میں کامیاب ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی